اسلام علیکم آج ہم کریں گے اینٹی کے ایکس ریز جو کہ اوہ سپی کے لئے امپورٹنٹ ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے اینٹی کے اندر دو سٹیشنز ایکس ریز ہوئی ہوتے ہیں تو آج ہم جتنی بھی پوسیبل ایکس ریز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں جو کہ آئے ہوئی ہیں پاسٹ میں جو کہ ہمیں امپورٹنٹ ہے کرنا وہ سارے کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بس میں سمپل سا ایک پکچر ڈالی جس میں آپ نے یہ کہ ہمارے پاس آتے ہیں آپ گئے سٹیشن پرسٹ پر آپ کے سامنے آپ کا چیسٹ والا اور نیک والا ریجن ہے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اس کے جو ڈیڈیز ہیں وہ کیا کہ ہو سکتے ہیں ڈیڈیز کا مطلب آپ کی کون کون سی فائنس آپ کو مل سکتے ہیں اگر یہ ویو دیا ہمیں کیونکہ ہم انٹ پڑ رہی ہیں تو اس میں جو ہم ویو لیتے ہوتے ہیں مسلی وہ پی اے ہوتا ہے اے پی ہم نہیں لیتے ہوتے پی اے پر کرتے ہیں اے پی سے کیونکہ اس میں ڈیڈو لوسنگ ڈیڈو زیادہ ہوتا ہے کارڈی شیڈو بھی زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا میرے سکرانہ بھی اتنی زیادہ درمیان سے زیادہ نظر نہیں آتی اور ڈائی فرام بھی زیادہ نیچے ہوتا ہے اس لئے ہم پی ای ویو لیتے ہوتے ہیں تو آپ نے جب ہی چیسٹ ایسرے لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے پلین ایکسری آف چیسٹ اینڈ نیک پی ای ویو ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ایکسریز یہ دیکھیں اس سے پہلے ایکسری میں نے رکھا اس میں بہت سمپل سا یہ کہ فورن بوڈی چلی گئی ہے کوئی بچہ ہے وہ آیا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی کسی نے نہیں آنا لیکن آپ کے پاس صرف ایکسری ہونے لیکن ایکسری میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بچے کا ایکسری ہے اگر نہیں بھی لگ رہا سپوس کریں تو آپ کی چیسٹ جو ایکسری ہوتا ہے اس کے بالکل رائٹ بوٹم سائٹ پہ اس کی ایج لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو موسٹی جو فورن بوڈی والے آتے ہیں وہ بچے ہی آتے ہیں اس میں دیکھیں اس کے اندر بچے کے کوئن چلا گئے اب یہ کس سائٹ پہ ہے کس جگہ پہ ہے کوئن کا بہت ایزی ہے ہماری ڈنگرہ کی جو فورن بوڈی والی چپٹر ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئن سامنے سے ہمیں فلیٹ نظر آ رہا ہے مطلب پورے کا پورا کوئن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسو فیگرس کے اندر ہے اور اسو فیگرس کے اندر ہوگا تو سائٹ سے ہمیں وہ ایج اوف پہ نظر آئے گا مطلب اس کے ایج اس نظر آئیں گے پتلے سے اس لئے ہم اس کے دو ایکسری لیتے ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ ٹریکیا میں گیا ہے تو ٹریکیا میں کس طرح جائے گا کہ ہمیں سائٹ سے یہ پورا فلیٹ نظر آئے گا لیکن سامنے سے ہمیں ایج اوف پہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سامنے سے ہے فلیٹ اور سائٹ سے ایج اوف ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایسو فیگس کے اندر اب یہ دیکھیں ٹریک ہے جب کوئن ہوگا ٹریک ہے کے اندر تو سامنے سے وہ ایج اوف پر نظر آئے گا جبکہ سائٹ سے ہمیں وہ فلیٹ نظر آئے گا جبکہ ایسو فیگس کے اندر سامنے سے ہمیں فلیٹ نظر آئے گا جبکہ سائٹ سے ہمیں کیا نظر آئے گا ایج اوف نظر آئے گا اب آپ سے کیا پوچھتے ہیں ایکسرے کے بارے میں کوسچن یہ ہوتا ہے کہ یہ what is this آپ نے لکھنا ہے کہ it is an x-ray آپ نے پھر کوئی کہیں گے کونسا ویو لیا آپ نے یہ جو بھی ہے تو آپ نے بتانا ہے plane x-ray of chest and neck PA view پھر کوئی کہیں گے what is your findings آپ نے کہنا ہے there is a foreign body in the foreign body in the ڈریکیا اور اس لیے کو سب کو کنفرم ہو گیا تو آپ لکھ دیں نہیں تو آپ لکھیں گے کہ ہمارے پاس phone body in the in the thyroid region یا پھر آپ کہہ دیں chest region next necessary ہے ہمارے پاس ایک sign نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسے کہتے ہیں steeple sign steeple sign جو ہوتا ہے وہ میں سب کلوٹک stenosis کی cases میں نظر آتا ہے ہم نے topic پڑھا تھا ایک ڈنگرہ میں acute laryngeo tracheobronchitis اس میں کیا آتا ہے کہ سب گلوٹک stenosis ہو رہی تھی تو اس cases میں ہمیں steeple sign نظر آتا ہے اب دیکھیں اس کے next میں دکھاتی ہوں یہ آپ کے پاس ہے normal picture جس میں آپ کا ایک air canal جو ہے ہماری track ہے جو ہے وہ patent ہے اب جو سب گلوٹک area ہوتا ہے وہ mostly ہمیں جو phone اس کے ساتھ جو ہمارے پاس vertebris ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے c6 ہوتی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں c6 کے لیول پہ بلکل open ہے یہ normal ہے جبکہ یہاں بھی آپ کو vertebris کا تو اندر نظر نہیں آ رہی لیکن آپ کو sign بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے تو یہ steeple sign ہے آپ کو اس نے کہنا ہے what is your finding تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ there is a shadow یا پھر there is a air canal ہے اس کے air canal پہ ہمیں ایک shadow نظر آ رہا ہے upward پہ ٹھیک ہے یہ construction نظر آ رہی ہے ہمیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں what is your diagnosis تو ہم کہتے ہیں سب گلوٹک سٹینوزی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک ہے contrast accessory ہوتا ہے ہم لیتے ہوتے ہیں isophagus کا کہ isophagus میں کوئی problem ہے آپ کو dysphagia ہے کوئی patient آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے contrast accessory کروانا ہوتا ہے barium's fellow کا barium's fellow کروانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو isophagus completely نیچے سے بند ہے close ہے آگے سے pass out نہیں ہو رہا barium تو اس لئے ہمارے پاس کون سے اکلیزیا ہے یہ اور اس میں sign جو ہے وہ ہے bird big sign آپ سے پوچھتے ہیں کہ what is this x-ray تو آپ نے لکھنا ہے کہ contrast x-ray barium's fellow of isophagus 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 گرام بھی کہتے ہیں اس کو اور sign کون سے ہے bird big sign اور اس کو diagnosis کے ہے اس اکلیزیا ہو گیا ہے اب بھی نیچے دیکھیں یہ بھی بلکل ویسے پیچر لگ رہی ہے جب بھی dysphagia والا patient آتا ہے ہم اسے بھی رنس والا کرواتے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس سے اکلیزیا ہی ہو اسے کوئی ملک ننسی بھی ہو سکتی ہے اگر اسو فگرس کی کیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے میڈ پر اس کو construction ہو جاتی گیا تو ہمیں میڈ پر کیا ملے گا ہمیں construction ملے گی لیکن بیس ملو آگے پاس آؤٹ تھوڑ تھوڑا ہو رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ملک ننسی کا پیشنٹ ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں درمیان سے کنسٹرکٹیڈ ہے پھر یہ اپن ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ملک ننسی کا یہ کنٹراس ٹکسری بیرین سویلو ہے اس میں اگر ملک ننسی والا patient آتا ہے تو اس میں کون کون سے ہمیں کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں میکوز ہے کہ ہمیں irregularity ملے گی ہمیں پرسسٹنٹ ملے گا مطلب جب بیریاں میں وہ پرسسٹنٹ آگے تک جا رہا ہے میڈل تھرڈ آفیسو فیگس میں ہوگا اور شولڈنگ ایفیکٹ بھی ہوں گے اس کے اندر یہ میڈل تھرڈ کی آگے نیس دیکھیں بیرین سویلو میں ہمارے پاس جو کریکو فرنجل ویب ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں کونٹراس سنسٹیوٹی کروانی ہوتی ہے تو اس میں آگے پرسس میں ڈیلڈیشن سے نظر آ رہی ہوتی ہے شیف لیک پروجیکشن ہے آگے تو یہ ہمارے پاس بیرین سویلو ہے اس کا جو شو کر رہا ہے کریکو فرنجل ویب پھر سے وہی ہے کارڈ اکلیزیا اور میرین سنی میری فرنشیٹنگ پوائنٹ بتایا ہوئے انہوں نے کہ اکلیزیا ہوگا تو ہمیں بلکل ریگولر سی ڈیلڈیشن ہوگی ایر فلوڈ لیول بھی ہوگا اب روٹ سٹیکچر فورمیشن اسٹانک سے آ جائے گا اس کے وقت نیکسٹ وہ نہیں جائے گا بیرین پاس نہیں کرے گا اسے ہم کہتے ہیں برڈ بیک پیرنس یا ریٹ ٹیل اپیرنس بھی کہتے ہیں میرین سنی کی بات میں نے بتا دیا آپ کو یہ پھر سے برڈ بیک سائنہ آگیا ہمارے پاس میں آپ کو مار کر کے بتاتی ہوں کہ کون کون سے اپنے ایڈیاز کو دیکھنے سو سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ورٹیبلی ون یہ ٹو یہ تھری یہ فور یہ فائف یہ سکس یہ سیون ٹھیک ہے یہ ہمارا پاس ورٹیبلی بوڈیز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لئے تھرڈ ہے تھرڈ کے بالکل سامنے ایک بون اثر آ رہی ہوگی آپ کو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہائی اوڈ بون ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے فوکس یہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہمارا لیٹر بیو اف نیک پی ہے تو ہم نے اسی کو تر دیکھتے جانا ہے وہ اسٹیکچ طور پر نیچے ہمارے پاس آتی ہے جو ہوتی ہے تھرڈ کاٹلیج ٹھیک ہے تھرڈ کاٹلیج ہماری joining ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹھر پر اس کے ریجن پر تھرڈ کاٹلیج آ گئی ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس کون کا بون album ہی ککرین کوٹلیج تو یہاں پہ کری کورٹ کارٹلیج والی لیول آ گئی ہے اس کے بعد ہماری پاس C6 جو سیٹس کے لیول پر یہ ہے ہم نے کہا تھا کیا اسی ہی پر ہوتا سب گلوڈٹیک ریجن تو یہ آپ کا آگئی ہے سبگلوڈٹیک ر جن اب یہ ورٹیبری کی لحاظ سے میں آپ کو پوزیشن بتا دی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ورٹیبری کے بالکل آگے آپ کے پاس ایک تین سی جگہ ہوگی میں اس کو ریموو کرتی ہوں ایک منٹ یہ والی جگہ یہ آپ کے جو ہے سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ ورٹیبری کے بالکل آگے جو جگہ ہے میں آپ کو مال کر کے دکھاتی ہوں ایک نہیں آرہی لیکن میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو بتا سی ہوں اور اس پر ٹائم بھی زیادہ لگانے کا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کا لیٹل بیو نیک آگیا ہے تو آپ ہر فائنڈنگ آرام سے کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ اچھی سے کر لیں تو تو میں جو جو باتیں بتائی ہیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایک تو ہمارے پاس یہ کروڈ ہوگا ہماری جو سروائیکل ورٹیبری سے ہوتی ہیں دوسرا اس کی سب سے آگے کون سی پارٹ ہے ہمارے پاس یہ پیرفرنجل سپیس ہے پتلی سی پھر یہ اسو فیگر سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں اسو فیگر بلکل شاڈو ایریہ ہے اس میں کوئی بھی ہمارے پاس ریڈو اوپیک ایریہ ہے کوئی فورن بڑی چلی گئی اگر جاتی ہے تو ہمیں اس کے اندر ایئر فیلڈ سپیس نظر آئیں گی پھر ہم نے بات کر لی کہ یہ یہاں سے ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے ایر کنال جو ہے وہ پیٹنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ہائی اٹھ بون ہے نظر نہیں آ رہا ہوگا موسٹلی اپیگلوتس نظر نہیں آتا یا اگر نظر آئے بھی وہ بہت تھن سا پتلہ سے نظر آتا ہے اس ڈائیگرام میں نظر نہیں آ رہا آپ کو اس ایکسری میں لیکن وہ بہت تھن سا پتلہ سے ہوتا ہے موٹا نہیں ہوتا لیکن ہم نیس دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سے ہم کہتے ہیں THIS الگ وقت دیکھتے ہیں اپیگلوتس کے انفلمہشن ہوگی ہے اپیگلوٹس ہوگی ہے یہ بھی اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا رہے کہ نیس چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی ہائی اٹھ بون رائی ہے آپ کو جہاں منٹ دکھائی دیا آپ کو ہائی اٹھ بون ٹھیک ہے ہائی اٹھ بون کے بلکل اوپر دیکھیں کہ آپ کو ایک تھم سہ پرینٹ آج نظر آئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں گے آپ کی ہے ہائیڈ بون ٹھیک ہے ہائیڈ بون کے بالکل اوپر پیچھے کی طرف آپ کو سائن زیادہ ہے ہم کہتے ہیں تھام سائن جو کہ نورمالی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہم اپس کیا ہو گیا پیگلو ٹائٹس ہو گیا آپ سے ہی پوچھیں گے کہ آپ کا ایکسری کون سا ہے سوف اپلین ایکسری آف سوفٹ ٹیشو لیٹل ویو آف نیک اس کے بعد انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہمیں دیزہ شیڈو ان دا اپر پاٹ آف دا لیرنگس ٹھیک ہے اس کے بعد بتانا ہے کہ پوسیبل ٹائگنوسس کیا ہے آپ کی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہمارے پاس تھام سائن ہے جس جو کہ ہوتا ہے اپگلو ٹائٹس کے اندر ٹھیک ہے نیس چلتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے یہ پھر سے اپگلو ٹائٹس ہے جس میں تھام سائن ہے اور یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے جب ہم نے زیادہ زوم کرتے ہیں تو یہ جو اپگلو ٹائٹس نومل ہے وہ اس طرح نظر آ رہی ہوتی ہے ہائیڈ بون کے بلکل پیچھے تین سی پتلی سی ایک نظر آ رہی ہوتی ہے پھر سے تھام سائن ہے ہماری یہ نیسٹ آپ کے پاس ایک اور ایکس ری آگیا ہے اب آپ نے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا پیچھے والا آپ نے ہمیشہ اس اپنے ذہن میں رکھنا ہے اسے کمپیئر کرتے جانا ہے اب آپ پہ کیا اب نوملٹی نظر آ رہی ہے اچھی خاصی اب نوملٹی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ والا ایریا جو ہے یہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جب ورٹیبلل بوڈیز ہیں سٹیٹ ہو گئی ہیں سٹیٹ کب ہوتی ہیں میں بتایا تھا کہ پیرفرنجل اپسس جب ہوتا ہے تو وہاں پہ جو پری ورٹیبلل جو سٹیٹ ہو جاتی ہے اب اس کے آگے دیکھیں آپ اتنا زیادہ نظر آ رہے ہیں اور کون سے لیول پہ کہا تھا یہ دیکھیں سی ون یہ سی ٹو یہ سی تھری سی ٹو سی تھری سی فور ٹھیک ہے اس لیول پہ ہمیں بسکتا تھا پیرفرنجل سپیسز تھی پیرفرنجل سپیسز کے اپسس ہو گیا اس کے لئے ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس کے اندر یہ والا ہے یہاں پہ آپ کو ائر نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو جب پیرفرنجل اپسس ہوتا ہے تو ماکرو اوگنزمز وہاں پہ لیگ کرتے ہیں ائر تو وہاں پہ ائر فیلڈ سپیسز نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو اچھا خاصا جو انا پیرفرنجل اپسس ہوا ہے اس پیشن کو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اس کی آئی یہ بہت زیادہ اچھی فائنڈنگ ہے اس کی لیکن مجھولی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسا ہی ہو میں نیس دکھاتی ہوں آپ کو جس میں کیا ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں اب یہ بھی ایک پیشن ہے آپ کے پاس پیرفرنجل اپسس کا ہی ہے لیکن آپ کو اس میں آگے سے شیڈو نو ڈاؤٹ کے نظر آ رہا ہے لیکن بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا لیکن مین چیز آپ نے یاد نہیں ہے کہ ورٹیبر بورڈیز جو ہیں سروائیکل ورٹیبر بورڈ جو سپائنڈی وہ سٹیٹ ہو گئی ہے وہ کروڈ نہیں رہی ٹھیک ہے اور ہمیں اس کے آگے پیرفرنجل سپیس ہے اس کی بھی اس ہمارے پاس کیا ہے پیرفرنجل اپسس کا پیشنٹ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا اچھی سے سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے نیس چلتے ہیں یہاں تک ہم نے ایک آلیت ہے پیرفرنجل اپسس کا بھی ہو سکتا ہے ایک اور چیز میں بتانی تھی کہ ہاں جی آپ کی جو اسو فیگس میں بتائی تھی آپ کو پیچھے وہاں پہ آپ کی فیش بون بھی ہو سکتی ہے آپ کی اسو فیگس میں کوئی فیش بون کوئی بھی چکن بون گئی ہے تو وہاں پہ وہ ابسٹرکٹ کر دیا اس نے یا پھر وہاں پہ مطلب کچھ سی اگر شاپ سی چیز ہے اس نے وہاں پہ انفلامیشن کروا دی تو آپ کو تھوڑی سی نیچے لیول پہ بھی اسو فیگس کے لیول پہ بھی آپ کو پیچھے سے تکنس ملے گی یا انفلامیشن ہوئی ہوگی ساتھ وہ فورن بوڈی اگر ایٹو اپیک ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر وہ میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ ڈیڈیو لوسنٹ ہے تو ہمیں وہاں پہ ائر سپیسیس نظر آئیں گی میں پیرا فرنجل اپسس کی بات نہیں کر رہی میں فورن بوڈی کی بات کر رہی ہوں تو اس طرح کا سینریو اس طرح کی کیسز بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں آپ نے صرف ایک جو میں نے بتایا تھی دو عمل ڈائیگرام اس سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد اپنے کمپیٹ کر دی جانا ہے چلے ہم نیچ چلتے ہم اب ہم نیکس سے تھوڑا اوپر والی ریجن پہ آ گئے ہیں یہ آپ کے پاس ایک سری ہے ایک بچے کا ٹھیک ہے اور کیا چیز فوکس کرنے اس میں کونس چیز آپ نے دیکھنی ہے کیا کیا فائننس آپ کو مل سکتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے آپ گئے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے سائیڈ ویو آئے آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائم تو تنہ نہیں ہوتا خیر لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس ایک سری میں دیکھ لیں کہ بچے کی ایج کیا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چھ سال کا ہے سات سال کا ہے پانچ سال کا ہے ٹھیک ہے اس ایج میں ہم نے کہا تھا کہ زیادہ در ایڈنویٹس کی ہپٹروفی ہو جاتی ہے اب آپ نے یہاں پہ فوکس کرنا ہے ایک جیز پہ ایڈنویٹس پہ یہ ہے نورمل اس میں ایڈنویٹس کی ہپٹروفی نہیں ہوئی پیشنٹ کی ٹھیک ہے اب ایڈنویٹ ہپٹروفی ہم کیسے ریکنائز کریں گے ایسا سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سری کون سا ہے تو ہم نے یہ کہنا ہے کہ پلین ایک سری آف سوفٹ ٹشو لیٹرل ویو آف نیک اینڈ سکل ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ سوفٹ ٹشو لیٹرل ویو آف سکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بہت زیادہ کو زوم کر دیا ہے اس میں دیکھیں جہاں پہ وائٹ سٹار بنا ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کی ایڈنویٹس کی انلاجمنٹ ہوئی ہے اور جو بلیک سٹار ہے اس پر آپ کی وہ پیٹنٹ جگہ ہے مطلب وہاں سے وہ سانس لے پا رہا ہے ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ نیس بتاتی میں آپ کو اب یہاں دیکھیں آپ نے کیسے پہچاننا ہے کہ ہمارے پاس ایڈنویٹس کی ہپٹروفی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اسے کمپیئر کرنا ہے ایک ہمارے پاس ریشو لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اے اوور اینڈ ریشو اے کا مطلب ہے کہ ایڈنویٹس کا سائز اینڈ کا مطلب ہے کہ نیزو فرنجل جو ہوتی ہے نا سپیس اس کیا سائز اس کی وہ سائز کتنا ہے یا اس کا سپیس کتنی ہے بتاتی ہوں آگے یہ دیکھیں یہ مہارے پاس ہے اے بائی اینڈ ریشو لیتے ہوتے ہیں ہم اے کا مطلب ہے ایڈنویٹس اینڈ کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ سپیس جو کہ ہم لیتے ہوتے ہیں بیزی اسی پیٹ مطلب جہاں سے ہم نے اسے فرنجل سٹارٹ ہو رہی ہے پوسٹیئرلی وہاں سے ہم نے سکل سے لے کر سوٹ پیلٹ تک ہم نے سوٹ پیلٹ یہاں سے ایک سپیس لینی ہے آپ نے یہ لینی نہیں ہوتی وہاں پر آپ نے صرف اپنے دھیان اپنے مائنڈ میں یہ چیز سوچنی ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں سے یہاں تک اس کا ڈسٹنس لیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا میں یہاں سے یہاں تک لے رہا ہوں ٹھیک ہے ہاتھ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو یہ ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ آ رہا ہے مطلب ایڈ نوٹس کا سائز ہے وہ اس سے بھی آگے ہوں ٹھیک ہے اس لینے ہاف سے آگے ہاتھ سکا سائز کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ نوٹس کا سائز ہوئی ہوئی ہے اگر یہ ہاف تک ہوتا یا ہاف سے کم ہوتا تو ہمارے پاس ایڈ نوٹس نورمل تھے سب نوٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو ایڈنوئٹس وہ کہاں تک آ رہے ہیں یہاں تک آ رہے ہیں جبکہ ہونا کہاں چاہیے اس کو ادھر ہونا چاہیے یا پھر ادھر ہونا چاہیے مطلب اس کو ہاف تک ہونا چاہیے یہ ہاف سے پیچھے ہونا چاہیے لیکن یہ ہاف سے زیادہ ہو گیا ہے دسٹنس سے مطلب ان کے اس کا زیادہ ریشے بڑھ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ایڈنوئٹس کی ہپرٹروفی ہو گئی ہے نورملی جو ہم موسیلی کہتے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے 0.35 ہونے چاہیے اگر اس سے زیادہ ہو گئی ہے مطلب 0.35 کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لیا ہے اے اور اے اور اے اور اینڈ ریشو اے میں کیا چیز تھی آپ کی ایڈنوئٹس تھی ٹھیک ہے آپ کا ایڈنوئٹس کا سائز اور جنہا ہمارے پاس ہے نیزو فیرنس کا سائز یہ ریشو وغیرہ یہ کیا ہے یہ اے یہ ہے کیا ہے ان کیا ہے کچھ بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے صرف میں آپ کو سائز انجھا رہی ہوں اب اے میں کیا ہے ایڈنوئٹس کا سائز پرسکین ایڈنوئٹس کا سائز 3 ہے 3 ملی میٹر ہو سپوس کریں اور این کا جو دسٹنس ہے وہ ہے 10 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بچائے گا 0.3 ٹھیک ہے تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ 0.3 سے لے کر اگر 0.5 تک ہے تو ٹھیک ہے مطلب ہاف تک ہے یہ ہاف سے کم ہے تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ اس کا بڑھ گیا ہے تو وہ ایڈنوئٹس کی ہیپوٹروفی ہو گیا آپ کو اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایڈنوئٹس انلاجمنٹ ہے یا نہیں لیکن پھر بھی ایک بہت سمپل اور سادہ فورمولا جب میں بتاؤں گی آپ کو کہ اس سے نیزو فیرنس کا گر دیا ہوئے کہ اس کے ایڈنوئٹس کی ہیپوٹروفی ہے یا نہیں جب آپ کے پاس ایکسری آتا ہے نا تو ایک تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ بچے کا ہوگا سیکنڈ یہ بات کہ موسٹی جو بچوں آتی ہیں نا اگر انہوں نے ایکسری کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کا انہوں نے جو ایکسری لیا ہوتا ہے ماؤت اوپن ہوتا ہے بچے گا کیونکہ ایڈنوئٹس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ سانس نہیں لے پا رہا ہوتا یہ پھر آپ کے پاس ڈائیگرام ہے جس میں تقریباً جو ایڈنوئٹس کا سائز ہے وہ نیزو فیرنس فالے سائز سے جو نا ہاف سے بھی تھوڑا ساگے پہنچا ہوئے ہیں تو یہ موڈریٹ اسمجھنے کے موڈریٹ جو ہے نا ہیپرٹروفی ہوئی ہوئی ہے نیس بہت ہی سان بہت ہی سان ہے ہمارے پاس ایکسری جو انہوں نے فاکس کیا ہوتا ہے نوز کی لیٹرل سائٹ پہ ٹھیک ہے ہم لے رہے ہوتے ہیں پرین ایکسری آف لیٹرل ویو آف نوز ٹھیک ہے یہ آپ کو بون کی فریشور نظر آ رہی ہے تو ہم نے یہ لکھ دینا ہے اس کو جس میں کوششن اس کے علاوہ وہ بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اسے کریپٹ کیسے کرنا ہے منیجمنٹ کیسے کرنی ہے آپ کو جتنی بھی ایکسری آتے ہیں اس سب میں وہ منیجمنٹ پوچھ سکتا ہے آپ سے تو آپ نے ہر ایک ہی منیجمنٹ بک سے کر لینی ہے نیس پھر وہی ہے کہ آپ کی جو ناک کی سپائن ہے نیزل بون ہے وہ رپچر ہو گئی ہے ٹھیکچر ہو گیا اس کا سری اب نیس پھر جو آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹن اسنس کے ہمارے پاس جو ایکسری آتا ہوتا ہے یا تو اس نے چیسٹ کا دینا ہے یا وہ لیٹرل بیو سوف اور نیک کا دے سکتا ہے یا پھر وہ وارٹرز بیو دے سکتا ہے موسٹی وارٹرز بیو دیتے ہی دیتے ہیں وارٹرز بیو مین کے پینیزل سانسس کا جو ایکسری ہوتا ہے وہ لازم ہی آتا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس نومل پیچر ہے فرنٹل بیو لیاویس میں اس میں سارے سانسس نظر آ رہی ہیں اس کے بعد ہم اپس اوربٹ نظر آ رہے ہیں اوربٹ کے بعد محضی سانس نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اور تیتنا امپورٹن نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ محضی سانس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں فرنٹل بیو سے اگر ہم احسرے لیں تو وہ اتنے اچھے سے نظر نہیں آ رہے مطلب تنے کلیر کٹ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے جبکہ فرنٹل اور اتمور چلے ہو رہے ہیں لیکن محضی سانس نظر نہیں آ رہے اسی وجہ سے ہم نے اس کے لئے وارٹرز فیو لینا ہوتا ہے وارٹرز فیو میں جو محضی سانس نظر ہیں وہ بہت اچھے سانس نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے دیکھیں یہ بھی نارمل پکچر میں نے لی ہوئی ہے اس کے اندر ماؤت اوپن کے ساتھ ہے یہ بھی وہی ڈائیگرام ہے لیکن ہاں ایک اور چیز یہاں بھی آپ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس میں فرنٹل سانس کے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں محضی سانس بھی تقریباً ٹھیک ہے اس کے بعد سفینورس سانس کی بات کریں تو سفینورس سانس ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اتنا بہت کلیر کٹ نہیں ہے بہت نظر آ رہا ہے لیکن مین چیز جو ہم نے دیکھنی ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس وارٹرز فیو آ گیا تو آپ نے کون کون چیز دیکھنی ہے اس سے پہلے آپ نے فٹا فٹ سے دیکھنا ہے کہ محضی سانس کے اندر کو ہزنس تو نہیں ہے کیونکہ موسٹلی وہ ہی ہوگا آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو سیکنڈ چانس سیکنڈ جو موسٹ کمن چینس کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو نوز کی بون ہے وہ ڈیویٹ ہوگی ڈی این ایس ہوگا اس کو لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کی بلکل سٹیٹ ہے اور یہ نورمل ہے اور اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے بلکل پینسل سٹیٹ ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا جو سپٹم ہوتا ہے وہ سٹیٹ سے نظر آ رہا ہوتا ہے نورمل میں ڈیویٹ سائیڈ پہ نوز کی سپٹم ہے وہ ڈیویٹ کی ہے ریڈ سائیڈ پہ باقی میں کچھ خاص نظر نہیں آرہا یہ اتنے اچھی نہیں ہے ایک سرے نیسٹ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو کیا فائنڈ نظر آ رہی ہے میں نے کہا تھا کہ اپنے سب سے پہلے میسے سنس دیکھنے ہیں اور ساتھ اپنے ڈی این ایس دیکھنا ہے اور اس کے لئے فرنٹل میں ہزنس ہو سکتی ہے لیکن وہ وارٹرز بیو نہیں لیتے ہوتے ہم وہ ایک اور لیتے ہیں وہ میں بتاؤں گی آپ کو یہاں پہ دیکھیں کہ رائے سائٹ پہ اب جیسے کہ میں بتاتی ہوں آپ کو یہاں پہ آپ ملیڈ سائٹ پہ دیکھtیں لیٹ سائٹ آپ کا ٹھیک ہے مکلی ار ہے رائے سائٹ پہ دیکھیں آپоны یہ آپ کو پیسٹی نظر آ رہی ہے اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کو پیسٹی کے لیول نظر آ رہ ہے جب بھی سانیسنس کے اندر کوئی فیلیڈ لیول ہوتا ہے کوئی فیلیڈ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لیول بن جاتا ہے اس طرح سے لیول بن جاتا ہے وہ تھہر جاتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سارے hè ہے اس کے اندر سائنس اس کے اندر اس کے مطلب اس کو سائنوسائٹس ہوا ہوا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ کی جو محضی سائنس ہے وہ یہاں سے سپوس کریں وہ یہاں سے سائنوں سے نا وہ ٹھک ہو گئی اس طرح اندر سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی میکوزہ کی انفلامیشن ہو گئی ہے یا میکوزہ کی ہیپٹروفی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آتا ہے پیشنٹ جس میں اس کی پوری کی پوری جو نا وہ اپیک ہو گئی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ سمیزہ سانوسائٹس ہو گیا اس کو پوری کی پوری اس کی مطلب ہیزنس مل رہی ہوتی ہے ہمیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس پیشنٹ ایک آتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح سرائلنگ نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ گول سا نظر آ رہا ہے کچھ کچھ گول سا نظر آ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کو سیسٹ ہے اس کے محسس سانس کے اندر سیسٹ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ اس کے جو یہ یہ میں بتاتی ہوں آپ کو اس کا پورے کا پورا جو یہ ہوگا محسس سانس ہوگا وہ سارا کا سر اپیک ہوگا سارا ساتھ ہماری نوز کی جو رائیڈ سائیڈ ہوگی وہ بھی اپیک ہوگی اگر اس طرح سا آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے پاس پولپ ہے پولپ ہے اور کون سا پولپ ہے انٹرکوانل پولپ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس نے جس کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس پیشنٹ آیا ہے آپ کو یہاں پہ تو اس کی باؤنڈی نظر آ رہی ہے آپ کو مزید سانس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ پاس ایک پیشنٹ آتا ہے جس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو ہر ایک چیز برابر برابر ہو گیا ہے ساری اپیک ہو گئی یہ جگہ بھی وہاں سے اوپر بھی خراب ہو گیا ہے نیچے سے بھی دان تھوڑے ہیلے ہیلے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا جو پروپ ہوتا ہے نا یہ مار پاس پتہ ہے مہزلی کارسنوما آپ کو کوئی باؤنڈی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس نے آپ کی جتنی باؤنڈیز ہیں ان سب کو ڈیسٹروئ کر دیا ہے تو آپ کو ایک سری میں کیا نظر آئے گی ساری ریڈیو اپیک نظر آئے گی ایک ساتھ بلکل ایک ساتھ کوئی کم زیادہ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ ایک سری جو ہے نا آپ کے آتے ہوتے ہیں اس کی کافی ساری فائنڈنگز ہیں تو آپ نے یہ اچھی اسے کر لینا ہے اس میں بھولنا بلکل بھی نہیں ہے کہ فلویڈ لیول ہے کوئی سست ہے اس کی سانسز سکی انفلامیزن ہوئی ہے تو وہ باؤنڈی سے تھکنڈ ہو گی میں اپیک نظر آئے گا فل فل ہے تو سانوسائٹرس ہو گیا ہے اگر رائٹ بھی اگر آپ کے سپوس کریں کہ آپ کے جو آآ میں یہ کل کر لیتی ہوں آپ کے پاس اگر پیشنٹ آیا ہے اس کی یہ سارا بھی اپیک ہے یہ سارا بھی اپیک ہے یہ بھی اپیک ہے یہ بھی اپیک ہے یہ بھی اپیک ہے سانوسائٹس سے پین سانوسائٹس ہو گیا ہے کہ ہر جتنی بھی سانوسائٹس ہے ان سب کی انفلامیشن ہو گیا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتا دیا آپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ہے یہ والا سٹیٹ ہے اس کا سوری میں نے سٹیٹ نہیں کیا لیکن یہ سٹیٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی ڈینس نہیں ہے اگر ڈینس ہوگا تو اس کی جو آپ کی جو ایک ایک ہے جو ایک میں سکو ریموو کرلوں آپ کی جو ایک سائٹ پہ ہوگا آپ کی جو یہ ہے آپ کے ڈینس اگر ڈینس کیسز میں آپ کی جو سیپٹم میں وہ اس طرف سے پوش ہوگی یا وہ اس طرف سے ہوگی آپ کو سپوسٹ کو نظر نہیں بھی آ سکتی کہ وہ پوش آئی ہے نہیں ہے لیکن آپ کو تھک نظر آئے گی اگر یہ موٹی سی ہوئی ہے نا اگر آپ کی سپٹم موٹی موٹی سی ایسا نظر آ رہی ہے اور آپ کے جو یہ نوز کے کناز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوشٹیئر سائٹ سے ڈیویٹ ہوئی ہے تب بھی ڈینس ہی ہوگا پھر ایک اور کیس ہے جس میں کہاتا ہے کہ آپ کی یہ ڈینس ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ایک ریال پیشنٹ کی ہے میرے پاس سیڈی سکین ہے بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پر نکلا ہوتا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی فائنلکس ہو گئی ہیں سائیڈی اور موسٹ آل ٹھیک ہے آپ کو پہنی سائٹس ہوگا تو آپ کو یہاں پہ بھی ہیزی نس نظر آئے گی یہ ہمارے پاس کونس ہے ماؤت اوپن ہے اس کا تو ہمیں صفی نوٹ سانس بھی نظر آ رہا ہے اس کے اندر سو میں نے آپ کو ساری کے ساری پہنیز سائنلکس کی جتنی فائنلکس نے بتا دی ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی آ سکتی ہے اس میں سے ٹھیک ہے نیسن چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیشنٹ ہے جس کے پاس لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ نے فٹا فٹ دیکھنا ہے کہ لیفٹ سائٹ پہ جو میسے سانس ہے اس کا سانوس سائٹس ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نیسٹ میں نے ڈائیگرام میرے خواہ سے نہیں کی زیادہ لیکن اور بہت سی تھی لیکن میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں اس کے علاوہ یہ پوچھتے ہوتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جب ماؤت اوپن کرواتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہم ماؤت اوپن کیوں کرواتے ہوتے ہیں تو ہم اس لئے کرواتے ہیں کہ ہمیں جس فی نوٹ سانس ہے وہ بھی نظر آ جائے اچھا جی نیسٹ ہم کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے فاکس کہاں پہ کیا ہے ایکسے کہاں کا لیا ہے ایر کنال کا ٹھیک ہے ایر کنال کے ساتھ ہمیں کی نظر آ رہے ہیں میسٹر ایئر سیلس نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کی نومل ڈائیگرام پکچر ہے جس میں آپ پیچھے ایر کنال جو ہوتی ہے اس کی پوشٹیئر لیا کو نیماتیزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے ایر مطلب ایئر فیلد سپیس نظر آ رہی ہوتی ہیں اب یہ تھوڑا سی بلر سی پکچر ہے لیکن آپ نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اس میں آپ کو نیماتیزیشن نظر نہیں آتی مطلب سپیس نظر نہیں آتی بلکل کونٹینیو سے ہر ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو مائسٹوئی ڈائیٹس ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ جو ڈیفرنٹ ویوز ہیں نا مطلب کون کون سا ہم نے لینے ہوتے ہیں ایکسری میں یہ صرف نام یاد رکھنے ہیں آپ نے ہمارے ڈنگرام میں دیا ہوئے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو ابھی دیکھیں نیچے والا ڈیاغرام جو ہے وہ نورمل ہے اوپر والا ڈیاغرام میں اس سے مائسٹو ڈائیٹس ہوا ہوئے ہیں یہ ایک سیڈ سکین ہے جس میں آپ کو جو رائٹ والا ہے وہ نورمل ہے لیفٹ والے میں کیا ہوئے کوئی فلو ڈیول ہے اس کا یا کوئی کولیسٹوٹوما ہے تو وہاں پہ ہمیں ہیزینس ملتی ہے اچھے چلیں ہم آگے ہیں ڈنگڈا کی اس کے پر کہ جو چیپٹر نمبر نائی ڈیسکس ہے کیا کہ چیزیں کرنی ہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف اپنا نام یاد رکھنے ہیں کہ آپ کے جو ایکسری آتے ہوتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ ہم مہسٹوئیڈ کے لیے کون کون سے لیتے ہوتے ہیں بیوز ٹھیک ہے کون ساں بیسٹ بیو ہے آپ نے یہ بتانے ہیں تیمپورل سائٹ پر جو بھون لیتے ہوتے ہیں ہم لوز ویو لیتے ہیں اور شیلرز ویو لیتے ہیں ان دونوں میں جو بیسٹ ہے وہ ہمارے پاس شیلرز ویو ہے اس کے لیے مہسٹوئیڈ کے لیے کیونکہ مہسٹوئیڈ کی جو ایٹک ایریا ہوتے ہیں جتنے بھی ایریاں نیمتیزیشن ہوا لیتے ہیں ان کے اندر کا ڈسٹرکشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ سب ہمیں یا کولیسٹوٹوما ہے ٹھیک ہے وہ سب ہمیں نظر آجاتا ہے شیلرز ویو ٹھیک ہے ٹانس آر بیٹل ویو اور سب مینٹر ورٹیکل ویو ٹانس آر بیٹل ویو کا ہم نے اس لیے لینا ہوتا ہے کہ اس میں ہم انٹرنل آرڈیٹری کنال جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ ویو لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیسٹ کرتے ہیں پیہ نیزل سائننسز کے تو پیہ نیزل سائننسز کی کون کونسی ویوز ہم لیتے ہوتے ہیں اس میں سب سے بہت جو موسٹ امپورٹن ہے وہ ہے وارٹرس ویو پھر ہے کالویک ویو پھر ہے لی آپ کا ایک سلی آگیا ہے وارٹرس ویو کا اس نے آپ سے پوچھ لینی ہے فائنڈنگز اس نے آپ وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ وارٹرس ویو کے ہم کس لیے کرتے ہوتے ہیں یا اس کے دوسرا نام کیا ہے اس کے جو ادرنام ہے وہ ہے اوزی پیٹو مینٹل ویو یا پھر نوز چین پوزیشن بھی کہتے ہیں اس کو اس میں ہمیں بیسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں محسل سائنسز نظر آ رہے ہوتے ہیں باقی بھی نظر آ رہتے ہیں لیکن یہ بیسٹ سین ہوتے ہیں اس کے کو ہم کہتے ہیں وہ سی پیٹو فرنٹل ویو کہتے ہیں اور اس میں جو میں بیسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرنٹل سائنسز نظر آ رہے ہوتے ہیں جب ایتھموئیڈ سائنسز نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے یہاں لکھ لینا ہے باقی سرس نام یا لکھ لینا ہے نیسٹ یہ آپ کی دنگرہ کے اندر یہ نیسٹ آپ کے سیڈ سکین کے اندر یہ چار پرمک پوینٹ لکھیں ہیں اس میں آپ نے دو یعج ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم سیڈ سکین کو پیرفر کیوں کر نزل آجاتا ہے کیونکہ اس کی سیکن کے ہم ایک پلین ایکسری میں صرف ایک ایک ایکسری لیتے ہوتے ہیں صرف ایک پلین میں لیکن جب ایک سیکن میں ہم اگر ایک ویو ہم لے رہے ہیں تو ہم ریکنسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ کورنول بھی لے لیں ساتھ اور سیجٹل بھی لیں ساتھ اس میں بہت سے ویوز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ بڑی بڑی رست ہوتا ہے اس لئے ہمارے آج کل وارڈ میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ موسٹی سیکن ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس ایکسری یہ ویوز آسکتا ہے آپ کے پاس سیڈ سیکن بھی آسکتا ہے لیکن آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا اگر سیڈ سیکن بھی آ گیا تو اس کا اپنے فوکس وہی پہ کرنا ہے جو آپ کی مین فائننسز اگر آپ سپوس کریں آپ کو وارڈر سیوی سب سے پر دکھایا ہوئے تو اپنے فٹا فرسی دیکھ لینا ہے اس کو ایک ایک ایکسری کو اس کے بعد ہم یہ تھوڑی سی آپ کی ہیں پکچرز بک کی وہ میں دکھا دیتی ہوں اس میں سیسے پہلے نے لاؤزویو دکھایا ہے ٹھیک ہے لاؤزویو کو ساتھ انہوں نے دکھایا ہے کہ سکل روسس ہو گئی ہے اس کو کولیسٹرما کی وجہ سے پھر دکھایا ہے ٹرانس آر بیٹل ویو ٹرانس آر بیٹل ویو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو وہ انٹرنل اورڈیٹری میٹرز وغیرہ دکھا رہا ہوتا ہے لائبرانت وغیرہ اس کے بعد نیسٹر ایک رام جی دیکھیں ووٹرزویو ہے ووٹرزویو میں وہ دکھا رہا ہے کہ اپن ماؤت کے ساتھ ہم نے کیا ہے اور ہزینے سے لیفٹ میکسی سانس کی طرف پھر ووٹرزویو ہے پھر اپیسٹی ہے ہمارے پاس رائٹ میکسی سانس کے اندر پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ووٹرزویو ہے جو کہ شو کر رہا ہے گلو بیلر سیسٹ اس کے بعد نیزل فریکچر کی ہے ڈیاگرام ایکس ری اس کے بعد انہوں نے دکھا رہا ہے کہ ووٹرزویو دکھا رہا ہے کارسنوما میں بتا رہی تھی آپ کو دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ ہر ایک چیز ڈسٹرائی ہوئی پڑی ہے مطلب بونڈ کے نظر ہی نہیں آ رہی ہے نیچے سے جو ٹیتھ ہے وہاں پہ بھی اس کی ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے ہمیں تو یہ کارسنوما ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس لیٹر ویو ہے وہی نیزل بونڈ کی فریکچر کا اس کے بعد ایک اکلوزل ویو لیتے ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس رائٹ سمینڈبلڈ ڈکٹ کے اندر کوئی سٹون وغیرہ ہو تب ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پی ای ویو لے لیا ہے جس میں فورن بوڈی دکھائی ہوئی ہے ڈینچر دکھایا ہوئی ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ اوپن سیفٹی پین ہے ہاں یہ میں بتا رہتی آپ کو جب میں نے آپ کو پہلے ڈیاگرام دکھائی تھی تو وہ فرنٹل سے دکھائی تھی سیفٹی پین کی اب یہاں سے دیکھیں آپ پوسٹیریلی سی میں زون کرتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو سائیڈ ویو سے دکھائی ہوئی ہے سیفٹی پین اب سیفٹی پین کہاں پہ ہے یہ جا کے اسو فیگرس میں وہاں پہ سٹک کر گئی ہے تو ہم نے سامنے سے اور لیٹرل ویو لازمی لینا ہوتا ہے اس کے لیے فورن بوڈی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ آپ کے پاس دکھائی ہوئی ہے سوفٹ ٹوشیو ریڈیو گرام جس میں آپ کی ٹریکر کے کمپریشن ہو گئی ہے تھاروڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں آگے دیکھیں کہ آپ کے تھاروڈ اتنا انلارج ہے اور پیچھے سے اس کی وجہ سے کنسٹرکشن ہو گئی ہے پھر وہ آپ کا پی ای بیو دکھایا ہے آپ کو ایک کوئی دکھایا ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو اس کا لیٹرل ویو دکھایا ہے اس کے بعد ہم نے دکھایا ہے کہ ایک رنگ ہے جو کے تھارسک انلیٹ کے لیور پر چلی گئی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کوئی فورن بوڈی کس جگہ پر ہے تو آپ نے لکھیں دینا ہے پلین ایکسری آف نیک چیسٹ پی ای ویو ٹھیک ہے کیا فائنڈنگ ہے آپ کی شوائنگ ہے رنگ ایر دا لیول آف تھرسک انلیٹ لیول پر آپ کو کوئی نیک ریجن پر کہہ لیں تھرسک انلیٹ کی ریجن پر کہہ لیں کہ وہاں پر آپ کو کوئی فورن بوڈی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو یہ ہے ایکسری اس میں نے چکن بوڈ دکھائی ہے ایل دو نظر نہیں آرہی لیکن فورن بوڈی ہے اس کے اندر لیکن ہمیں اس طرح سے ایکسریس نہیں آتے تھے ہمیں کلیر کٹ نظر آ رہی ہوتی ہے ہر ایک چیز اس کے بعد پھر فورن بوڈی چلی گئی ہے برونکس کے اندر پھر فورن بوڈی چلی گئی ہے برونکس کے اندر اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سامنے سامنے کے علاوہ سائیڈ پر چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برونکس میں چلی گئی ہے اب یہ دیکھیں ڈائیگرام آپ کو اچھے سے نظر آ جائے گی آپ کو کہ یہاں پہ ریٹرو فرنجل ریٹرو ایسوفیجل ایپسس ہے ہمارے پاس کیونکہ تھوڑی سی نیچی ہے اور اس نے سروائیکل سپائن کو سٹیٹ کر دیا ہے تو ہمارے پاسیٹو فرنجل ریٹرو ایسوفیجل ایپسس ہے اس کے بعد پھر فورن بوڈی ہے پھر سے اور بس میری خیال سے ہاں اور یہ بس سیفٹی پن ہے اور اس کا کارڈیاکلیزی ہمیں دکھا دیا آپ کو برڈ بیک سائن آتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آلموسٹ ساری ہو گئی ہیں اور یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوشش میں نے بہت کی اس میں جانے کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور جتنی پوسیبل ایکسریز تھے پاسٹ میں اور یا پھر بورڈ میں جو آتے ہیں وہ میں نے سارے بتا دیا آپ کو آپ پھر دوبارہ سی دفعہ ویو کر لیں اس کو اور آپ کی اپنے کالج کے جو ایکسریز ہیں اس کو بھی دفعہ دیکھ لیں لازمی لیکن آلموسٹ اتنے ہی